میاں والی ائر بیس پر حملہ ہوا ہے صبح کہا جا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے تین جیٹس تباہ ہوئے ہیں کچھ کو تھوڑا نقصان ہوا ہے ایک ٹرینر تیارہ تباہ ہوا ہے تین دہشت گرد مارے گئے ہیں اب جی اف سیونٹین کا بھی اس میں نام آ رہا ہے کہ وہ بھی میاں والی بیس میں مجود تھے ان کو بھی تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے لیکن ایسے موقع پر آئی ایس پی آر کی پریس ریلیس کو ہی اوثنٹک سمجھا جائے گا جس میں وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کاروائی کی وجہ سے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا تھا فوج کی جانب سے اور جو تیارے گراؤنڈ کیے گئے تھے صرف ان کو ہی نقصان پہنچایا گیا ہے تین گراؤنڈ کیے ہوئے تیارے یہاں پر دباہ ہوئے اب صبح آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات کشیدہ ہیں سترہ لاکھ افغانی واپس بھیجا جا رہے ہیں دشمن اس ساری سچویشن کو ٹریگر بھی کر سکتا ہے اپنے فائدے کے لیے اور دشمن نے میاں والی ائر بیس پر حملہ کر کے معاملات بگاڑ دیئے ہیں اور اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ چھڑنے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں ہمائیوں محبوب نے بھی کل اسی حوالے سے پیش کوئی کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ساتھ روسی صدر مسجد اکسا کو بچانے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہیں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ڈیٹیل میں آگے بھڑنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ کیوں لازمی ہو گئی ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمائیوں محبوب نے پیش کوئی کی ہے کہ اگلے اٹھرا ماہ دنیا میں جنگوں کا ماحول رہے گا عالمی جنگ کا نہیں لیکن چھوٹے چھوٹے حصوں پر جنگیں ہوں گی اور پوری دنیا اسے متاثر ہو سکتی ہے یہاں اہم بات انہوں نے یہ کی کہ دنیا میں سرحدیں بڑھ اور کم سکتی ہیں یعنی کہ کسی ملک کی سرحد چھوٹی ہو جائے گی اس کے علاقے اسے چھین لیے جائیں گے کوئی نئے ملک وجود میں آ سکتے ہیں یا مجودہ ملکوں کی سرحدیں بڑھ سکتی ہیں وہ کوئی نئے علاقے فتح کر سکتے ہیں تو اٹھرا ماہ پوری دنیا کے لیے انہوں نے کہا کہ حالات اب جنگ کو لے کر خراب ہیں اور اس حملے کے بعد الزام بھی ٹی ٹی پی پر لگے گا ٹی ٹی پی افغانستان میں مجود ہے اور پاکستانی الزام لگاتے ہیں کہ افغان تالبان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو روکتے نہیں ہیں کہ وہ پاکستان پر حملے نہ کریں تو اس حملے سے ڈر یہ ہے کہ کہیں پاکستان افغانستان کے ساتھ جنگ ڈیکلیئر نہ کرتے ٹی ٹی پی کو ختم کرنے کے لیے سرحدی علاقوں پر پاکستان حملے شروع کر دے اور ظاہر ہے تالبان اس کو برداشت نہیں کریں گے اور وہ بھی پاکستان پر حملے کریں گے تو یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں کہ اس کا فائدہ کس ملک کو ہوگا تو اس کا فائدہ امریکہ اور اسرائیل کو ہوگا وہ ایسے کہ اسرائیل فلسطین جنگ سے سب کی نظریں ہٹ نہیں رہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے پاکستان اور افغانستان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پاکستان بھی بیزی رہے گا اس جنگ میں اور دنیا کی نظریں پھر پاکستان اور افغانستان پر آ جائیں گی تالبان سے بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کو ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی اس جنگ میں شامل نہ ہو جائے تو وہ بھی ایک طرح سے بیزی ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت پوری مسلم دنیا کی نظریں اسرائیل پر ہیں اور امریکہ اس کو ہٹانا چاہتا ہے کسی طرح سے اسرائیل پر دنیا نظر نہ رکھے تو اس پوائنٹ پر اب پاکستان افغانستان کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ ابھی ایسے موقع پر جہاں غزہ جل رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں کشیدگی کو نہ بڑھائیں اور مسلم یونٹی قائم رکھیں کیونکہ اس وقت افغانستان کے جو وزیراعظم ہیں انہوں نے بھی بیان جاری کیا تھا اور جو پاکستان مہاجرین کو واپس بھیج رہا ہے اس پر شدید رد عمل جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ میں پاکستان کے جرنیلوں کو کہتا ہوں کہ اگر ہم سے کوئی مسئلہ ہے تو بیٹھ کر حل کریں یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ افغانیوں کی بے توقیری کر رہے ہیں ان کو انسلٹ کر رہے ہیں اور اپنے ملک سے نکال رہے ہیں تو اس پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت حالات کافی کشیدہ ہیں آپ کے ساتھ گزشتہ روز یہ خبر بھی شیئر کی تھی کہ امریکی فوجی نے کہا ہے کہ اسرائیل نے سنی اور شیعہ کو اے کر دیا ہے اس موقع پر ہم اسرائیل کو کھو نہیں سکتے اسرائیل ہی مسلم دنیا کو تباہ کرے گا یہ مطلب تھا ان کا تو یہاں پر اس لیے یونٹی کو ہم ختم نہیں کر سکتے مسلم دنیا کی اب کل پھر سے روسی صدر نے خطاب کرتے ہوئے میڈیا سے کہا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین کے لیے ایک ازاد ریاست قائم کی جائے اب جو کوئی مسلم ملک ڈیمانڈ نہیں کر با رہا وہ روس کر رہا ہے اور مطالبہ کر رہا ہے کہ فلسطین کو ازاد ریاست ڈکلئر کیا جائے اب مسجد اقصہ کو بھی یہاں پر روس بچانے کی کوشش میں ہے وہ اس طرح کہ اگر ایک ریاست بنتی ہے فلسطین کی تو اس ویسٹ بینک کے علاقے میں بھی فلسطین کو حصہ ملے گا اور مسجد اقصہ کا اگر سارا کنٹرول نہیں تو کچھ کنٹرول فلسطین کے پاس بھی جائے گا جس سے پھر سالوں تک اس کو شہید کرنے کے جو خواب اسرائیل دیکھ رہا ہے اس سے باز آ جائے گا تو روسی صدر اس وقت دور کی سوچ رہے ہیں لیکن مسلم دنیا میں ایسی سوچ ابھی تک نہیں پائے جا رہی سعودی عربی خموش ہے پاکستان سے ایک دو بیانات آئے اس کے بعد پاکستان بھی خموش ہو گیا یعنی کہ بس بیان دو اور چپ ہو جاؤ مسلم دنیا نے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ ہم نے بس اس پر افسوس کرنا ہے ہمارا فرض پورا ہو گیا باقی وہ مسلم ملک جانے اور اس کے آس پاس کے ممالک جانے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہاں پر اس وقت جو چپ ہیں ان پر بھی ایسے وقت آ سکتے ہیں اس لئے یہاں پر ہر مسلم ملک کو اس وقت غزہ کی مدد کرنی چاہیے